اسلام علیکم دیار سٹوڈینٹ آج کا ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف نائیڈیریا اور کلاسیفیکیشن آف سیلنٹریٹا تو فائلم نائیڈیریا کو چار کلاسوں میں تقسیم کیا گیا ہے دیار آر فور کلاسیز آف نائیڈیریا پہلا کلاس ہے کلاس ہیڈرو زوہ ہیڈرو زوہ کا لفظ جو ہے یہ دو لفظوں سے منا ہے ہیڈرو اینڈ زونز ہیڈرو مینز وارٹر یعنی اس کلاس کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ سب کے ساب پانی میں رہتے ہیں آل دی ممبر آف کلاس ہیڈرو زوہ آر ایکویٹک اس میں موسٹ جو ہے اکثر جو ہے وہ میرین ہے اکثر ممبر جو ہے وہ سمندر میں پائے جاتے ہیں اور کچھ ممبر جو ہے وہ فریش وارٹر میں رہتے ہیں سام آر سیلنٹری سام آر کالونیال اس میں کچھ ممبر جو ہے وہ سیلنٹری رہی یعنی اکیلے رہتے ہیں اور کچھ ممبر جو ہے وہ کالونیال ہے یعنی کالونی بناتے ہیں فاؤنڈ بوت پولیپس اینڈ میڈوسی فارم یعنی اس میں پولیپس اور میڈوسی دونوں فارم جو ہے وہ پائے جاتا ہے پولیپس کیا ہے یہ ایس سیکچولی ریپروڈیوٹسنگ زویایٹ ہے اور اس کا شیب جو ہے وہ سیلنٹری کل ہے میڈوسی سیکچولی ریپروڈیوٹسنگ زویایٹ ہے ممبر ہے اور اس کے جو شیب ہے وہ امبریل ریک ہے تو اس میں دونوں طرح کے زویایٹ یعنی میمبر پولیپس اور میڈوسی دونوں فارم کے پائے جاتے ہیں میزوگلیا is simple and a cellulary اس کا جو میزوگلیا ہے یعنی دیلیر which is present between the ectoderm and endoderm وہ سیمپل ہوتی ہے اور a cellulary اس میں سیل نہیں ہوتے اس کلاس کے ایگزامبل جو ہے وہ کیا ہے وہ ہائیڈریا ہے اور بیلیا ہے فائزیلیا اسے پورتگیز مین افوار بھی کہتے ہیں دوسرا کلاس ہے کلاس سائفو زوہ سائفو زوہ کے جتنے میں ممبر ہو کیا ہے وہ ایکسکلوسی میرین یا سب کے سب سمندر میں رہتے ہیں سالٹرین یعنی اکیلے رہتے ہیں and free swimming میڈوسی سٹیج is dominant and large امبریل لیک اس کا جو میڈوسی زیارڈ ہے وہ کیا ہے وہ dominant ہے پولپس پار اور پولپس جو ہے وہ کیا ہے وہ شارٹ لیوڈ ہے and are absent اگر پولپس موجود بھی ہو تو وہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے اور کبھی کبھی absent ہوتا ہے میزونگلیا is usually سیلڈر میزونگلیا جو ہے ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم کے درمیان جو لیئر ہے وہ اس میں سیل پائے جاتے ہیں اس کے ایگزامبل کیا ہے جیلی فیش آرائزو سٹوما یہ اس کے کیا ہے ایگزامبل ہے تیسرا کلاس ہے کلاس کیووزوہ جیسے کی نام سے ظاہر ہے اس کلاس کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ کارپ شیپٹ کے ہوتے ہیں کارپ شیپٹ انیملز آل آر میرین سب کے سب سمندر میں رہتے ہیں انڈ سالیٹرین انیمل اور اکیلے رہتے ہیں یعنی کالونی نہیں باناتے ہیں میڈوسی is dominant اس میں جو میڈوسی زوائیڈ ہے وہ dominant ہے پولیپس پار اس کلاس کے بھی ایگزامبل کیا ہے بکس جیلیز انڈ سی واسپ اس کے ایگزامبل ہے نیکس کلاس ہے کلاس انتوزوہ اور ایکٹینوزوہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس کے جو ممبر ہے وہ کیا ہے flower like انیمل اس کلاس میں پائے جاتے ہیں آل آر پولیپس نو میڈوسی یعنی اس کے جتنے بھی ممبر ہے وہ کیا ہے وہ پولیپس ہوتے ہیں اور اس میں میڈوسی ایپسین ہوتی ہے آل آر میرین اس میں جتنے بھی ممبر ہے وہ کیا ہے سب کے سب میرین ہے سمندر میں رہتے ہیں سم ار سالیٹر اینڈ سم ار کالونیال اس میں کچھ ممبر جو ہے وہ کیا ہے وہ اکیلے رہتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کالونی میں پائے جاتے ہیں دے آر فاؤنڈ آل اور دیوارڈ یہ ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں ڈیپ سمندر میں بھی شیلو سمندر میں بھی ٹراپیکل اور پولر سمندر جاہا بھی ہے ساری دنیا میں اس کے ممبر پائے جاتے ہیں اس کا جو میزوگلیا ہے اس میں فائبرز کانیکٹو ٹیشو موجود ہوتی ہیں اور ایموبائل سیل بھی موجود ہوتے ہیں اس کلاس کے ایکزامبل کیا ہے سی این ای مون اور زینیا اس کے ایکزامبل ہے یہ ہیں فائلم نائیڈیریا کی کلاسیفیکیشن اوکے تینکیو سو مچ